یہ ہے جی گبرال گاؤں جس کی آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت جہاں سے ابشاریں آ رہی ہیں اور اتنے انچے انچے پہاڑ ہیں اور کچھ پہاڑ تو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اور اس جانب سے یہ ایک دریا چل رہا ہے جسے دریا سوات بولتے ہیں بلکل بلیو وارٹر ہے اور وہاں سے بھی ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے تو کافی اچھی جگہ ہے یہاں پہ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ اپنی کیارییں سی بنا کے کاشت کاری کی ہوئی ہے اور خوبصورت جہاں پہ رنگ برنگے یہاں پہ مکان ہیں اس گاؤں پہ ہمیشہ بادل سایا کیے رکھتے ہیں اور جہاں پہ یہ ندی ہمیشہ صدا بہار چلتی رہتی ہے سردیوں کے سیزن میں کم اور گرمیوں کے سیزن میں اس قدر اور یہاں کے لوگ بڑے ہی پرخلوص اور بڑے ہی مہمان نواز ہیں اور یہ چھوٹی سی وادی ہے میں آپ کو یہاں پہ وزٹ کرواتا ہوں یہاں پہ ہر طرح کے آپ کو پھل دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسا کہ یہ سامنے اخروب کے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کر کے سیب کے علوچے کے آڑو کے سب ہی درخت یہیں پائے جاتے ہیں یہ ہے جی گبرال کا بجلی گھر یہاں پہ بجلی تیار کی جاتی ہے اسی دریا سے اسی دریا سے یہ چھوٹی سی ایک پھارٹ آتی ہے یہ لکڑی کے ایسے تختے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے تیز پانی آگے کی طرف بیتا ہوا جا رہا ہے اور یہ پانی آگے بہت بڑی موٹرز ہیں جن پہ لگ رہا ہے میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں اور وہاں پہ بجلی بنتی ہے اور وہ بجلی اس گبرال میں لوگ استعمال کرتے ہیں بینا میٹر کے بینا کسی چیز کے یہ انہوں نے اپنا ہی سیٹ اپ بنا رکھ ہے کیونکہ یہاں پہ سرکاری بجلی نہیں آتی نہ ہی یہاں پہ سرکاری میٹر لگے ہوئے ان کے اسلام علیکم جی کیا لگا یہ چکی پانی سے چل رہی ہے ہاں یہ کانی سے چل رہے ہیں سرکاری اور اس میں گندم پہ سائی پہ کر رہے ہیں نہیں نہیں اور گندم نہیں ہے اور کیا چیز ہے مکھی اسا سپید مکھی ہے یہ ہے مکھی یہاں پہ ہوگی یہاں پہ ہوگی ہاں ٹھیک ہوگی ہے اور بجلی کام پہ بنایا جا رہی ہے یہ آگے بجلی کام کام ہے یہ ساتھ اسے بجلی گھر بولتے ہیں بجلی گھر ٹھیک ہے یہاں پہ جی یہ پتھر پر پڑھ رہا ہے یہ نیچے اس کی جگہ ایک چیز لگا ہوا ہے موٹر لگی ہوئی ہے موٹر نہیں ایک چیز ہے وہ سرا لگا ہے لکڑی کا لکڑی کا لکڑی کا اندر سرا لگا ہے اس کا پانی مارتے ہیں وہ گھوماتے ہیں صحیح یہ چکی گھوم جاتی ہے ٹھیک ہو گیا گھوم جاتی ہے اور اس سے پیچھ آٹر پر نکل جاتی ہے اور یہ بجلی گھر ہے یہاں پہ یہ بجلی گھر ہے یہ بجلی گھر ہے یہ پچیس کے فیڈرلیمو ہوتی ہے صحیح وہ اس کا پانی مارتے ہیں اس کا بجلی نکل گیا اپنے بجلی اور یہ بجلی جو ہے یہ اس گاؤں میں استعمال ہوتی ہے یہ سب گاؤں میں استعمال ہوتی ہے اچھا اتنی بجلی جہاں پہ بنتی ہے ساٹھ ستر گھر کے کام کرتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نام کیا ہے ویسے آپ کا شاہ خالد شاہ خالد شاہ خالد ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی آبشار جو دو پہاڑوں کے درمیان سے آ رہی ہے کافی خوبصورت آبشار ہے اور کافی بڑی ہے یہاں سے آپ کو ایسے بلکل لائنز ہی لگ رہی ہوگی لیکن یہ کافی ڈسٹینس بن جاتا ہے اور یہ کافی بڑی ہے یہاں پہ اس کو کروس کرنے کے لیے پول کی ضرورت پڑتی ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ وہ دیکھئے وہ رہا پول اور یہاں سے گاڑیاں بھی گزرتی ہیں سب کچھ اور ایک اس طرف فل ہے جو کے آگے اتروڑ جا رہی ہے اگر آپ نے کلام جانا ہے وہ ساری علاقے ادھر آئیں گے یہ روڑ جا رہی ہے شاہی باگ کی طرف اور یہ ہے مین گاؤ گبرال اور یہاں پہ یہ گھر جو ہے نا وہ کوئی یہاں پہ گھر ہیں کوئی وہاں پہ کوئی وہاں پہ اکٹھے بلکل گھر نہیں ہیں یہاں پہ بھی گھر ہیں یہ بھی گبرال کا یہی ہے یہ پوری یہاں پہ بستی ہے تو ابھی چلتے ہیں جی وہاں پہ اور دیکھتے ہیں ان کا رہن سہن اور کیا صورتحال ہے یہ جی یہاں کی فصلے ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر جو گھر ہیں وہ لکڑی اور پتھر سے بنا جاتے ہیں لیکن حال میں یہاں پہ بلک بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں تو زیادہ تر اب نئے جو مکان ہیں وہ بلک کے ملز سے بنایا جا رہے ہیں اور یہ سارا یہاں پہ گبرال گاؤں ہے بھی سے رنگ برنگیں یہاں پہ گھر ہیں اور درمیان میں یہ خوبصورت بہتی ہوئی ناڑی اور ان کی دیواریں دیکھیں کتنی سادھی ہیں یہاں پہ پتھروں سے بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ اتنا انچا پہاڑ ہے اور یہاں پہ بھی پہاڑ ہے وہاں پہ پہاڑ ہے چاروں طرف یہاں پہ پہاڑ سے یہ گاؤں گھرا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ کچھ گھر ہیں یہ لکڑی سے بنائی ہوئے ہیں اور کپڑے کا استعمال کیا گیا ہے دروازوں کی جگہ پہ اور یہاں پہ یہ ایک دیوار بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ کلاکاری دیکھیں کہ ٹیڑے میڑے پتھروں سے کتنی سٹیٹ دیوار بنائی ہوئی ہے کیا کر رہے ہو یہاں پہ کھیل رہے ہو یہ دیکھیں جالی لگا کے بڑی مضبوط یہاں پہ وال بنا رکھی ہے پتھروں سے کافی محنت ہوئی ہوگی اس پہ اسلام علیکم جی یہاں پہ کوئی ہوتل ہے کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ نہیں ہے نہیں ہے نیچے بازار میں ہے وہ پل سے نیچے ہے کونسی جگہ ہے جی جی اترار گبرال میں گبرال میں ٹھیک ہوگی ابھی یہ کونسا گاؤں ہے یہ کونسا گاؤں ہے اس کو گجر گبرال بولتا ہے یہ گجر گبرال ہے وہ گبرال ہے ٹھیک ہوگیا ہمارا ساتھ کھانا مانا کھائے گا دیا جاؤں گا نہیں بس بڑی میر بانی کوئی ہوتل دیکھ لیں گے ایسے آپ کو زہمت ہوگی اگر نہیں ملے گا آپ بس دیکھ کے واپس چلے جائیں گے یہ مطلب گاؤں آپ کا ادھر ہے انسی سوٹ انسی روڈ جو یہ پود ہے نا پود اس سے تھوڑا آگے بات نہیں وہاں سے ایسے پل کروز کر کے نا تھوڑا گھوم کر کے واپس وہ ہوتل پر چلے جائیں گے دیکھیں یہ یہاں لکھڑی کا پل بنایا گیا ہے کافی مضبوط لگ رہا ہے گاڑییں بغیرہ بھی اس سے گزر سکتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ دوسری سائیڈ آ جاتی ہے گجر گبرال کی یہ اور جہاں جگہ ملتے ہیں وہاں پہ فصل کاشت کر لی جاتی ہے اور آئی ٹھنک یہیں سے یہ فصل آئی سی گاؤں میں استعمال ہوتی ہے کھانا کھانے کی کوئی جگہ ہے کھانا کھانے کی کوئی جگہ ہے یہاں پہ نہیں ہے فروٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں دے دے نا کیا چیز رکھے یہ ٹماتھ ہیں آم ہیں خربانی ہیں علوچہ ہیں خربانی دے دیں ایک کلو دے دیں یا دے دو یہ یہ خربانی ہے یہ گجر گبرال ہے اور وہ گبرال ہے یہ گجر گبرال ہے یہ نیچے والا گبرال ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی کھانا تم دے دیں ہم لہور سے آئے ہوں ابھی کدھر جانے ہیں ابھی واپس کلام اور پھر واپس گھر ہفتہ ہو گیا ہے یہاں پہ اوپر گئے ہوئے سے دو دن وہاں پہ رہے ہیں کمرات میں شاہی باغ میں یہ آپ کے علاقے کا ہی ہوتا ہے بھل سارا یا کہیں سے نبتے ہیں سواد سے یہاں پہ پھلوال نہیں ہوتا ہے یہاں پہ پھلوال نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی نہیں ہوتا ہے کس سیزن میں ہوتا ہے دو مہینے بعد اگست میں یہ یہاں کی گائے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کادکی ہوتی ہیں تنی بڑی نہیں ہوتی چھوٹے ہیں ملدے یہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کافی خوبصورت ہے آپ کا گاؤں پتھروں کا صحیح استعمال کیا ہوئے ہیں اب کدر جا رہے ہیں بس آگے گجرال جا رہے ہیں گبرال یہ گجر گبرال ہے گبرال تو پرلی سائید تو وہاں پہ جا رہے ہیں اس طرف سے پول تو نہیں ہے پول نہیں ہے پول نہیں ہے یہ پول کافی ہے وہ پہ کافی MBP پہ کافی سے پول کر رہا ہوتاے ہیں وہ پہ پہ کر سینطور کی کتری پر بہار ып息 ج کر رہا ہم آئے تھے آپ کا یہ گاؤں وزٹ کرنے کافی اچھا لگا یہاں پہ کافی نیچرل سا محول ہے چلو ہمارے ساتھ رات گزار لو نہیں بس بڑی مربانی یہ پیچھے یہ کیا لگا ہوا ہے چریہ چریہ بک اچھی ہے یہ نہیں پاک گئے اوپر سے اچھا ٹیسٹ کریں ویسے جا کے اچھا ٹیسٹ کریں گے اچھا ٹیسٹ کریں گے اچھا ٹیسٹ کریں گے اچھا ٹیسٹ کریں گے نہیں بس رہنے دے رہنے دے تکلیف نہ دے بچے کوئی سے گر جائے گا یہ سامنے آپ شہر کتنی دور ہے اب شہر تو بہت دور ہے مطلب چلو آگے تک جائے تو آگے اور بھی خوبصورت جگائے گے پھر واپس ٹرن لے نہیں وہ ٹرن لے کے وہاں سے دیکھا ہے وہ سارا ایریا میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں یہ خمانی دونی تھی چلیں دریا سے دونیں گے یہ تو یہ مزدی کے آؤ چشمہ کے ساتھ جاؤ اچھا جی یہ قدرتی چشمہ یہاں پہ یہ زمین سے پانی آ رہا ہے جی ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے بلکل ساف ستھا لگ رہا ہے ہاں ساف ستھ رہا ہے اچھا پانی ہے ویسے بلکل جیسے پیور وارٹر نہیں ہوتا ویسے ابھی یہاں پہ ہومانی بھی دھولیتے ہیں اچھا جی یہ تھا گجر گبرال جہاں سے ابھی ہو کے آ رہے ہیں لڑکے فورس کر رہے تھے کہ یہیں پہ رہ جائیں کل چلے جائیے گا لیکن ہمیں کافی سفر کرنا ہے خیر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم گبرال جو کہ آگی طرف آ رہا ہے پول کے سامنے تو وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ بستی کیسی ہے دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے ویسی کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے گبرال اور گجر گبرال میں تو ادھر بھی پہاڑ ہے پیچھے اور بربالا پہاڑ ہے اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھے ہیں رنگ برنگ کے گھر تھے اور یہاں پہ بھی رنگ برنگ کے گھر کوئی خاص دیفرنس یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مر رہا بس وہ پول کے اس سائیڈ پہ ہے یہ پول کے اس سائیڈ پہ ہے درخت جہاں بھی لگے ہوئے ہیں چیری کے خروٹ کے خمانی کے اور یہ لکڑی سے بھی کچھ گھر بنے ہوئے ہیں اور کچھ پتھوں سے بنے ہوئے ہیں تو سارا سین وہی ہے کا سورہ یہ ہے اور اگر بات کی جائے بڑے چھوٹے کی تو عبادی کے لحاظ سے بھی یہ اتنا ہی لگ رہے یہ گجر گبرال بڑا ہے یا گبرال بڑا ہے یہ گبرال بڑا ہے تو یہ ون ہوا گبرال بڑا ہے اور یہاں پہ آئی ٹھنک ہوتلز بغیرہ بھی ہیں ایک چیز سے یہ ایک اور نمبر لے جاتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ندی ہے نا وہ ایسے بل کھاتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ جو پہاڑ ہیں یہ ان پہاڑوں کی نسبت بڑے ہیں اور کافی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں یہاں پہ ندی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے کافی حد تک وہاں کی نسبت اور کافی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں بلکل نیچرل بھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پتھر ہی ایسے سٹ کی ہوئے ہیں کہ اوپر مکان بنے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے خود جوڑ کے بنائے ہوئے ہیں پتھر لیکن یہاں پہ نیچرلی خود ہی بنے ہوئے ہیں مطلب ہے خودرتی یہاں پہ یہ انہوں نے خود بنائے ہیں اور زیادہ اونچہ آگیاں ہیں سلاجیت دستیابے چھوڑے کیا حل چل ہے آپ کے پاس سلاجیت بھی ہوتی ہے یہ سلاجیت یہیں سے نکلتی ہے یا کہیں سے لاتے ہیں آپ لوگ تھوڑی انفرمیشن دینا چاہیں گے اسلام علیکم جیت سلاجیت کے بارے میں انفرمیشن چاہ رہے تھے یہ یہیں سے نکلتی ہے یا کہیں سے لے آتے ہیں یہ کمراٹ سے لے کر آتے ہیں کمراٹ سے اور کیا ریٹ ہے سلاجیت کا ساہ سوکت ہو لے ساہ سوکت ہو لے چیک کروا سکتے ہیں یہ تو سخت نہیں ہوتی یہ پتھر ہوتے ہیں ہاں 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 یہ اور اس میں فرق ہے یہ تین سو گئے ساہت تین سو گئے فرق کیا ہے اس میں یہ بڑا پھونی ہے اچھا اچھا یہ تول ہے یہ آدھا تول ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہی چیز ہے رسے چلیں یہ میں لے جاتا ہوں چیک کروں گا دودھ میں استعمال کی جاتی ہے اور اور کتنی مخدار میں ساڑے تینس نہیں نہیں کتنی مخدار میں استعمال کی جاتی ہے کتے لے اٹھے میں چنا مانا یہ گمہ دانا کم استعمال کرو چنے کے برابر چنے کے برابر تو ایسا کہی نا یہ کندم کی دانا کے پاس چنے کے برابر سیئے یہ گوڑال تو واقعی بڑا ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے کافی دیر سے ہم چل رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ یہاں کی فصلے ہیں جو کہ ان لکڑیوں کی پھٹیاں لگا رکھی ہیں شاید بچوں کی وجہ سے یا جانوروں کی وجہ سے تو ان میں ٹماٹر اور اس طرح کے آلو گوپی ایسی فصلے یہاں پر کاشت کر رہے ہیں لوگ اور یہ سامنے تیز ہوا چل رہی ہے جیسے آندی آئیو آئی ٹھنک وہاں پہ یہ گبرال ختم ہو رہا ہے ابھی پورے ساڑھے چار ہو چکے ہیں اور یہاں کا ویدر چیک کیجئے اتنی مطلب ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے مزہ آ رہے فل گرمیوں کی دن ہے لیکن یہاں پہ نہ بہار ہو جیسا سین چل رہے ہیں اتنی پور سکون جگہ ہے نا کہ مت پوچھئے یہاں پہ گھر ہو اور سکون سے اپنی لائف جی رہے ہو نہ کسی کے ساتھ جگڑا نہ کسی سے بات نہ یہاں پہ ٹریفک کا شوہر نہ یہاں پہ علودگی بہترین کو سادہ اور نیچرل زندگی یہ یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے شاید یہاں پہ ہوتل بن رہا ہو یہ بریج ہے جس کے ذریعے یہاں سے کروسنگ کے جاتی ہے اور یہاں پہ قریباً تین کلومیٹر کے رستے میں کوئی اور بریج نہیں آتی نہ یہاں پہ کوئی کشتی ہے تین کلومیٹر کے بعد یہ ایک بریج جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک لڑکا فشنگ کر رہا ہے آت میں تو ابھی اس کے کوئی فش نہیں آئی لیکن کوشش جا رہی ہے ابھی ہمارا تین کلومیٹر کا سفر رہ گیا بس چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تھک گیم ریسی لیکن منزل ابھی قریب آگیا